اللہ اکبر خواب تھے کہ اچانک سیلاب کی شکل میں موت نے انہوں کو آ لیا اور ایک بار پھر پوری قوم بڑے سانحے سے دوچار بھول گئی ماؤں کی گودیں بیران ہوں تو بیویوں کے سحاگ اجڑے جوان بیٹوں کی صورت بوڑوں کی بساکھیاں بہ گئیں سینکڑوں بچے یتیم ہو گئے خیبر پختونخواہ سے شروع ہونے والا موت کا یہ سفر ایسا شروع ہوا کہ رکنے کا نام تک نہیں لے رہا جس طرف پانی کا ریلہ گیا املاک فصلیں ڈھوڑ ڈنگر اور دنیا کی وہ تمام نعمتیں اپنے ساتھ خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گیا اس دنیا میں انسانوں نے انسانوں کو موت کے موں میں جاتے ہوئے اس انداز میں شاید پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا باپ کی گود پہلوں اور کاندے پر بچے سوار تھے کاندے سے گرنے والا بچہ باپ کی آنکھوں کے سامنے لہروں نے نگل لیا وہ باپ جو اس حافظ قرآن کو آنکھ سے ایک پل ہوجل نہیں ہونے دیتا تھا آج اپنے بچے کی تصویر اپنی آنکھوں میں سجائے خود حسرت و یاس کی تصویر بنے بیٹھا ہے دیکھتے ہی دیکھتے سیلاب نے خیبر پختونخواہ سے نکل کر پنجاب میں تباہی مچائی اور پھر سندھ بلوچستان کی زمینوں کو رونتا ہوا آزم سمندر ہوا یہی نہیں جہاں سیلاب ختم ہوا وہاں تباہی کی وہ داستانیں چھوڑ گیا جو ہماری قومی تاریخ کا حصہ بن گئی ہیں ابھی قوم دو ہزار پانچ کے زلزلے کی تباہ کاریوں کے بعد کمر سیدھی بھی نہ کر پائی تھی کہ اسے سوات آپریشن کے نتیجے میں ایک بڑی ہجرت کی تکلیف سے نبرداز ماہ ہونا پڑا سوات آپریشن کی کامیابی کے بعد ابھی متاثرہ علاقوں کے مکین سکھ کا سانس بھی نہ لینے پائے تھے کہ سیلاب ان کے نئے گھروں کی رکھی گئی بنیادیں بھی بہا لے گیا خواب ایک بات پھر چکنا چور ہوئے امید کی جگہ یاس نے لے لی اور پھر سیلاب زدگان کی پیشانیاں شکر نالود ہوئیں مگر ایسے میں غیرت مند قوم ایک بار پھر سیلاب کی مصیبت میں گھرے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے یہ میدان عمل میں اتری اور اس نے ثابت کر دیا کہ مشکل کی ہر گڑی میں ہم سب ایک قوم ہیں چشم بینا نے یہ مناظر دیکھے کہ المصطفی ویلفر سوسائٹی پنجاب کے غیور اور فاقہ مست مصطفی رضاکاروں نے چشم زدن میں لاکھوں مالیت کا اندادی سامان اکٹھا کیا اور پانی کی چند بونددوں اور روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کو ترسنے والے سیلاب متاثرین کے لیے منرل وارٹر اور کھانا ایسے فراہم کیا کہ پوری دنیا اس پر داد دیے بغیر نہیں رہ سکی المصطفی ویلفر سوسائٹی اور مصطفی تحریک کے شب زندہ دار جوانوں اور بوڑوں نے روزے کی حالت میں پشاور چار سدہ سواد بہرین اور نشیرہ میں مصطفی لنگر کا آغاز کیا اور تازہ کھانا تیار کر کے متاثرین تک جان جوکھوں میں ڈال کر پہنچانے کا احتمام کیا ایک طرف سیلاب کے ریلے تھے تو دوسری جانب المصطفی کے عظیم رضاکار جن کے حوصلے پہاڑوں کی طرح بلند ان کے دل سمندر کی طرح وسیع اور سورج کی مانند شفیق تھے جنہوں نے سیلاب کی لہروں کا مقابلہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرارت سے کیا سیلاب متاثرین کی تند و تیز باتیں برداست کی اور پھر بھی انہیں اپنے بہن بھائیوں کی طرح گلے سے لگایا بہتے ہوئے سیلاب کے ساتھ ساتھ سفر کرتے تھے ان مصطفی رضاکاروں نے ملتان مظفرگڑ لیہ میں جمنشاہ حافظہ باد فن نشیب مظفرگڑ میں تھرمل پاور کالونی جادے والی محمود کوٹ اور راجنپور کی تحصیل فازلپور میں ریلیف کیمپ قائم کیے تاکہ راجنپور اور ڈیرہ غازی خان کے متاثرین تک رسائی ممکن ہو سکے حلیقا یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا حبیب اللہ پیارے عزیز بھائیو دوستو السلام علیکم ہم اس تکلیف کے مصیبت کے موقع پہ جبکہ آپ لوگوں کے گھر بھی جو ہے سیلاب میں بہ گئے بارش میں کھیتریاں تباہ ہو گئیں مال دنگر کا بھی نقصان ہوا تو اس پریشان حال وقت میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اگر انسان کے جسم کے ایک حصے میں کوئی چوٹ آئے کوئی زخم ہو تو سارا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے اسی طرح سے ہمارا اور آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا امتی ہونے کا رشتہ ہے ہمارا اور آپ کا پاکستانی بھائی ہونے کا رشتہ ہے لہٰذا آپ کی مصیبت آپ کی تکلیف آپ کا درد ہم بھی اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں اور ہم اس موقع پہ یہ کوئی دعویٰ نہیں کرتے کہ بھی ہماری لائی ہوئی مطلبِ مدد سے آپ کے یعنی سارے کسی نقصان کا آزادہ ہو جائے گا لیکن ہم اس طرح سے آپ کے ساتھ آکے کچھ تھوڑی بہت مدد کر کے اپنا اظہاریں یک جہتی ایک برادرانہ گوستانہ اور بھائی چارے کے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے آپ کو اکیلہ نہ سمجھیں مصطفی رضاکاروں نے سیلاب کی بپری لہروں کا حیدراباد سندھ اور کوئٹا بلوچستان میں بھی مقابلہ تندہی سے کیا اور یہاں بھی ریلیخ قائم کیے اور ہزاروں متاثرین کو بیسر و سامانی کے عالم میں سینے سے لگایا اور انہیں بھرپور انداد دیتے ہوئے مصطفی لنگر کا آگاز کیا سیدہ حجویت حضرت داتا گنجبخ شلی حجویری کے قدموں سے شروع ہونے والے المصطفی ویلفر سوسائٹی کے اندادی کافلے کو کاروانے عیسار کا نام دیا گیا جس نے اسلامی تاریخ کی وہ روشن مثالیں دوبارہ تازہ کر دیں جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے حجرت کر کے آنے والے مہاجرین اور انسار مدینہ کے درمیان مواقعات کا رشتہ قائم کیا تھا ہر مقام پر لگے ریلیف کیمپ اور مصطفی لنگر خانے کے ساتھ موبائل ہیلتھ یونٹ کا عملہ ایمبولنس سکارڈ میڈیکل سٹاف اور ادویات بھی مکمل طور پر فراہم کی جا رہی ہیں ان ریلیف کیمپوں میں آنے والے متاثرین بخار گیسٹرو اور جلدی بیماریوں کا بڑی تعداد میں شکار ہو رہے ہیں جنہیں علاج کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ڈاکٹر اور دیگر عملہ دن رات جانفشانی سے خدمات انجام دے رہا ہے علم المصطفی ویلفی سوسائٹی پنجاب نے متاثرین کو پیٹ کی بیماریوں سے بچانے کے لیے منڈرل وارٹر کا پلانٹ قائم کر کے پانی کی لاکھوں بوتلیں نہ صرف خود فراہم کی بلکہ پورے ملک میں اعلان کیا کہ جو اندادی کافلہ پانی کا وافر زخیرہ حاصل کرنا چاہے اسے مفت پانی مہیا کیا جائے گا اس سہولت سے بیشیوں کاروان اور اندادی ادارے مستفید ہوئے داتا کی نگری لاہور سے المصطفی ویلفی سوسائٹی پنجاب کے چیرمن شیف محمد طاہر انجم کی سربراہی میں روانہ ہونے والے عصار کاروان کے مصطفی لنگر میں آٹا چاول دالیں گھی نمک مرچ مسالہ جات برتن دودھ بسکٹ لسن پیاز ادرک چائے رس مومبرتی لائٹر اور ادویات سمیت ستائیس فوڈ آئیٹمز شامل تھیں امدادی سامان پر مستمل ہزاروں کارٹن سیلاب میں گھرے متاثرین تک ہیلیکاپٹرز کے ذریعے پہنچانے کے لیے پاک فوج نے خصوصی معاملت کی اور فوج کے آلہ افسران کی جانب سے المصطفی ویلفی سوسائیٹی پنجاب کے کردار کو خوب خوب سراہا گیا المصطفی ویلفی سوسائیٹی پنجاب کے ذریعے احتمام ملتان کے ریلوے ہسپٹل میں قائم طبی کیمپ میں تین بچے بھی پیدا ہوئے جن کے والدین نے مصطفی رضاکاروں کے کردار سے متاثر ہو کر اپنے بچوں کے نام عبداللہ مصطفی ابو بکر مصطفی اور عمر مصطفی رکھنے کا اعلان کیا اے اہلِ وطن سچ تو یہ ہے کہ یہ سیلاب نہیں تھا پانی کی اجتماعی قبر تھی اس قبر میں کس کا بچہ تھا اور کس کا بھائی کس کی ماں تھی یا کس کا باپ کس کی بہن تھی یا کس کی بیوی ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا سوال یہ ہے کہ اس اجتماعی قبر کی ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے کیا صرف قدرت اس کی ذمہ دار ہے یا ہماری اپنی بدعمالیاں قومی بحیثی اور ناقابل معافی کوتاہیاں بھی شامل ہیں قوم آج سوال کرتی ہے کہ کیا آبی زخائر بنانا وقت کی ضرورت نہیں تھی ماضی میں ڈیم بن جاتے تو آج قوم اس تباہی سے بچ نہیں سکتی تھی آج متاثرہ علاقوں میں تمام باسی یہ مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم سمیت تمام زخائر بنائے جائیں تاکہ ملک کو مزید تباہی سے بچایا جا سکے المصطفیہ ویلفیر سوسائیٹی پنجاب اب تک اپنے دوستوں کے تعاون سے دو کروڑ مالیت کا اندادی سامان متاثرہ علاقوں میں بھیجوا چکی ہے مگر اے اہل اسلام تمہیں واسطہ پیار رسول کا آؤ آگے بڑھو مدد کرو تاکہ ان متاثرین کو موت کے موں میں جانے سے بچایا جا سکے سیلاب متاثرین کی ہر آنکھ آپ کی مدد کی شدت سے منتظر ہے اے اہل وطن سیلاب کا یہ سفر بلاخر ختم ہو جائے گا لیکن المصطفیہ ویلفیر سوسائیٹی کا سفر متاثرین کی اپنے گھروں میں واپسی ہی نہیں بلکہ ان کے مکمل بحالی تک جاری رہے گا ہوتا ہے جادہ پیما پھر کاروان ہمارا